لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم ان چار چیزوں کو دیکھیں گے اور ان کے مطلب سمجھیں گے اور دو چیزوں کے اوپر زیادہ بات کریں گے ایک پشاب ہے ایک ہوتی ہے ودی ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے منی یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ مرد کے عضو تناسل سے یا پھر آپ کے پشاب کی جو نالی ہے اسی سے ان چاروں کا اخراج ہوتا ہے یہ چاروں اسی راستے سے باہر آتی ہیں لیکن ان کے الگ الگ رولز ہیں الگ الگ ریگولیشنز ہیں پہلے تو ان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں پشاب ہے وہ تو پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پشاب کرنے کے بعد آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا تاکہ آپ پھر اپنے دیگر فرائض دین پورے کر سکیں اور اس کا وضو کا طریقہ وہی ہے جو کہ ہے اب ودی کیا ہوتی ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں تھوڑا سا تھک سا وائٹ کلر کا مادہ ہوتا ہے سفید کلر کا مادہ ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ پشاب کرنے کے بعد چند قطرے جو ہیں یہ اس کے باہر آتے ہیں کبھی اگر آپ اچھی طریقے سے استنجا کریں صحیح معنوں میں پشاب کی نالی کو پشاب کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اگر آپ صاف کریں تو اس کے بعد اس کے آنا ذرا کم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو وضی زیادہ آتی ہے لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جلدی سے پشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جلدی سے پشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں تو وضی کا تو اخراج نہیں ہوتا پشاب کا اخراج ہو جاتا ہے تو پھر وضی کیا ہوتی ہے وہ پھر بعد میں اخراج ہوتا ہے نکلتی ہے اور کپڑوں پہ آ جاتی ہے جس سے پھر نجاست ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ پشاب کرنے کے بعد پشاب کی نالی کو اچھی طریقے سے آپ صاف کریں جھٹکا دیں ذرا سا تو وہ باہر نکل جائے گا جو اندر ہوگا مادتا تو باہرہ پھر اس کو آپ صاف کریں استنجا کا جو پروپر طریقہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اٹھ جائیں کبھی اگر وضی کے قطرے نکل جائیں تو کیا کیا جائے یا آپ نے کبھی ایسے کیا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو پھر وضی کے قطرے اس کے بعد ٹپکے اس کا ایک تو یہ ہے کہ وضی کے بعد جو ہے وہ عضو تناسل جو ہے جو نالی ہے جہاں سے وضی کا اخراج ہوتا ہے اس کو آپ نے دھونا ہے اور اس کپڑے کو بھی دھونا ہے جس میں وضی لگ گئی ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زائد کپڑے ہیں تو پھر کپڑے بدل لیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ انڈرویر ایک سے زیادہ رکھ لیتے ہیں تو وہ انڈرویر بدل لیتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ انڈرویر اور اس کے درمیان کوئی کپڑا موٹا کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر اگر وضی اس میں نکل جائے تو اس کے بعد وہ کپڑا جو ہے اس کو دھو لیتے ہیں پھر انڈر ویرز نہ بدلنی پڑے پھر اس کی جگہ دوسرا کپڑا رکھ لیتے ہیں لیکن وضو لوٹانا ہوگا اگر آپ وضو کر چکے ہیں تو ودی نکلنے کی صورت میں آپ کو وضو لوٹانا ہوگا تو عزوے تراثل بھی دھونا ہوگا اور وضو بھی لوٹانا ہوگا اور اگر کپڑے پہ یا تو بدل لیں یا پھر کپڑا دھولیں جہاں تک مزی کا تعلق ہے مزی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جو شایع جس کو کہتے ہیں نا کہ شہوت آئی شہوت میں ایک ہوتا ہے نا کہ بلکل شہوت نکل گئی وہ تو پھر منی کی صورت میں نکلتی ہے جس کے بعد بدل میں ڈھیلاپن محسوس ہوتا ہے ایک ہوتی ہے مزی مزی کیا ہوتی ہے کہ شہوت تو ہوتی ہے آپ کو لیکن منی تک نہیں پہنچتی تو ہوتا کیا ہے کہ شہوت ہوئی اس کے بعد آپ کا جو مرد کا عزوے تناسل ہے وہ اس کے بعد بیٹھ گیا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر چھوڑے سے قطرے آ گئے کسی چیز کے لیکن وہ منی والی فیلنگ نہیں ہوئی کہ بلکل انسان کی ساری خواہش نہیں نکلی تو وہ جو قطرے ہوتے وہ مزی کہلاتے ہیں اور شریعت میں مزی کے لیے مختلف احکامات ہیں کہ مزی جو ہے اس کی قطرات جو ہیں وہ کس صورت میں باہر آئے ہیں بہرحال ایک موٹی سی بنیادی بات ابھی بتا دیتا ہوں کہ مزی بھی نجس ہے اور اگر آپ کے کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا دھونا ہوگا بدلنا ہوگا وضو کا بھی دوبارہ لوٹانا ہوگا تو وضی اور مزی کے سلسلے میں غصل جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا اور آپ کو عضو تناسل دھونا ہوگا کپڑا بھی دھونا یا بدلنا ہوگا اور اس کے بعد وضو تو لوٹانا ہوگا دونوں شرطوں میں وضو ختم ہو جاتا ہے اور فقہ السننہ میں جیسے کہ آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے کہ وضی جو ہے وہ پیشاف کے بعد آتی ہے اور اس صورت میں آدمی کو اپنے پرائیویٹ پارٹس دھونے چاہیے اور وضو لوٹانا چاہیے اگر وضو کر چکا اس کے بعد آئے نہیں تو وضو تو کرنا ہوگا غصل واجب نہیں ہوگا اسی طرح ابن منظر نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور پھر اور دیگر جیسے امام بہقی بھی اس کو لے کر آئے ہیں کہ مدی اور وضی کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اوضو تناسل دھوئیں اور وضو لوٹائیں اسی طرح وضو کریں جیسے نماز سے قبل کرتے ہیں تو بہرحال مختصرن جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے منی کے مسائل تو وہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا اوضو تناسل بھی دھونا ہوگا اور غسل بھی کرنا ہوگا اور غسل بھی ایسے طریقے سے کرنا ہوگا کہ جسم کا یہاں تک کے بالوں کی پور تک پانی پہنچانا ہوگا سر میں اچھی طریقے سے کہیں پہ ہلکا سا بھی کوئی حصہ اگر آپ کو خوشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا آپ غسل جنابت سے باہر نہیں آئیں گے تو اچھی طریقے سے آپ کو سارے بدن میں پانی پہنچانا ہوگا اور علاوہ از یہ غسل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا ہوگا تاکہ ان تمام جگہوں پر بھی پانی پہنچ جائے کیسے ناک کے نتنے ہوگئے اور مو ہوگیا حلق ہوگیا گلا ہوگیا جو بھی ہے جو وضو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ ان جگہوں پر بھی پانی پہنچانا لازم ہے تو اس صورت میں جو ہے پھر آپ کا غسل جنابت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو غسل جنابت میں بہت احتیاط کرنے چاہئے دین پڑھنا چاہئے یہ سمجھنا چاہئے کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارا غسل جنابت بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں ہوں گی اور وہ تو پھر جب نماز ٹھیک نہیں ہوگی اور باقی احکامات پھر بندہ وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا ہے اس کو پتا ہی نہیں جنابت کی حالت میں قرآن پڑھا ہے اس کو پتا ہی نہیں یہ تو الٹا گناہ کمانے والی بات ہے اس لئے کوشش کرنا چاہئے یہ کہ دین سمجھیں دین پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو بہرحال یہ چار ڈیفرنٹ لیکوڈز ہیں جو ایک ہی جگہ سے انسان کے بدن سے باہر آتے ہیں اور یہ ان کے مسائل تھے ودی پشاپ کے بعد آتی ہے مزی جب آپ کو شہوت ہوتی ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی بلکہ عضو تناسل اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور پھر چند قطرے آپ دیکھتے ہیں ذرا گاڑے سے ہوتے ہیں لیکن یہ پشاپ کے بعد نہیں بلکہ شہوت کے بعد آتے ہیں ساتھی ساتھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے سلسلہ البول کے بیماری ہوتی ہے بشاپ کے قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں تو ان کے لئے تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کریں اور پھر انڈرئر چینج کر لیں یا انڈر کا گپڑا چینج کر لیں کیونکہ وہ بیماری ہے جس طرح عورتوں کو نفاس کا خون آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے اس کا خون آتا رہتا ہے دنوں کے بعد بھی تو بیماری ہے اس کے اندر جو حکم ہوگا کہ بھئی ہر نماز کے لئے پھر تازہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَبْ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں